بینک سے پیسے نکلوانے کے لیے پاور ایف اٹھونی پہ آپ کے انگوٹھے کے نشان کی ضرورت تھی اب میں اب میں اپنا ٹکھوں چھوڑی کروارہی ایف اٹھ شام کیا کریں گے کیا یہ تو لگائیے کیا کہہ رہی ہو میں نے کہا اٹھ شام کیا کریں گے آئیہ آئیے زندگی میں تم نے پہلے بات سجگی ہے اعتشام کیا کر سکتا ہے ارے کیا کر سکتا ہے ہمارا بچہ ارے پہلے زینی اپاہج کیا تھا تینوں ماں بیٹیوں نے مل کے اب جس پانی اپاہج کر کے بستر پر لٹا دیا کیا کر سکتا ہے اعتشام کچھ بھی نہیں کبھی تو اممہ بخشتیا کریں آپ میری بات ہوئی تھی نور سے آنے والی ہوگی وہ کوئی ٹرک چوری ہو گیا ہے پریشان ہے بہت اچھا اے بتائے دے رہے ہم یہ بھی اسی لڑکی کی نہوست ہے اے لڑکیوں کو کاروبار کا ہم نے کبھی نہیں سنا کہ لڑکیاں کاروبار کرنے چلی گئی ہیں اور ٹرکوں میں چاول کا کاروبار کریں گی یہ خاک تب ہی تو یہ دن دیکھنے کو ملا ہے ارے آپ تھوڑے دیر کے لیے سو کیوں نہیں جاتی ارے بابا یہی تو تمہارے دل کی چاہت ہے سو نہیں تم کہو اممہ مر کیوں نہیں جاتی تم تو چاہتی ہو ہم ساری زندگی کے لیے سو ہی جائیں ارے گلہ دبا دو ہمارا پیٹ با دبا دو تاکہ ہماری آواز بھی اوہ سننے کو نہ ملے مار دو جان سے ختم کر دو یہ تو ہم نماز کی خاطر اٹ گئے مرنہ ہمیں کیا پتا ہمیں کیا پتا آدھی راتوں کو کیا کیا ہوتا ہے اس گھر میں اللہ جانے بھئی ہمارا تو دل پتے کی طرح پھڑ پڑا رہا ہے بھئی توبہ توبہ لو آگئی دولن رانی نور کہا رہ گی تھی تم پوچھو کہاں تھی کیا ہوا بتاؤ اب آپ کو بیٹی کے کاروبار چلانے کی ذلت نہیں اڑھانی پڑے گی سب خکم ہو گیا جو چمہ پونجی کر کے تھوڑا بات بنا لیا تھا وہ چھوڑی ہو گیا چلو آپ چاچو اور بسام سے کہہ دیں انہیں اگر کارفانہ بیچنا ہے تو خوشی سے دیچتے ہیں مطلب کیا ہے سب ختم ہو گیا مطلب ہم سے پوچھو چھوڑی ہو گئی ہر چیز کی خسکم جہاں پاک ہو گیا برباد ہو گیا سب کچھ ارے لٹ گئے برباد ہو گئے ہم اتشا مرجا بھائی کہیں کہ نہیں رہے سب ٹرک چاول سب بھاڑ میں چلے گئے اللہ میاں ارے پہمیدہ خسکم جہاں چیز ہاں جانی کھڑے ساپ کا حصہ دیا ہوں میک امیل سا آuin آئا خدا بقز سایر آب کیا مٹھائی سایر سر آپ خود کیوں آئے سر خادم کو پلا لیا ہوتا میں آزر ہو جاتا ڈی آئی سی صاحب کا فون آ گیا تھا خیریت سر ہاں خیریت سر خدا باش جی سر کیا تم جانتے ہو کہ اس جگہ کو کیا کیا تھا نہیں سر اس جگہ کو چھاچڑوں کیا تھا اچھا سر یہ ترمی ہے اور اس سے تھوڑا ہی آگے بورٹر پڑھتا یہاں پر ہماری ایک چیک پوسٹ ہے اگر شہر سے چھاچڑوں تک سفر تیہ کرو تو تقریباً تیرہ سے چودہ گھنٹے لگ میں کیوں سفر تیہ کروں گا سر کیونکہ ڈی آئی ساپ کو یہاں پر ایماندار اوہار اور جہاں باز افسر کی ضرورت ہے میں تو وہنا نام ارکمنٹ کر رہا ہوں دھر جاؤ اور بھی بچوں سے آخری بار ملے آخری بار آخری بار کیوں سر چونکہ جو بھی چھاچڑ ہو گیا ہے افسر شہید ہوا ہے حضور سرکار مائی باپ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو یہ جوتا اٹھائیں سر پہ مان لے مگر ایسی سزا نہ دے مرزا صاحب کی فیکٹری پر پیمنٹ لے لی آپ کا حصہ ہی رہا آدھے گھٹے میں ٹرک مرزا صاحب کی فیکٹری سے وہاں پہنچ جائے گا جہاں وہاں سے پہنچنا تھا پہنچ جائے گا پہنچ جائے گا پیمنٹ لے لیے سر چاہ چھوڑ ہو جانا ہے چاہ دیکھ لو ہاں اسے کے لئے نردو آئے ہوں آئے ہوں یار کتنی دفعہ کہا ہے کہ ایک چابی بنوا کے اپنے پاس رکھ لیں تم نے کہاں سے صبح سے پہلے سو رہا ہے آپ کو تو نور کی طرف سے نکلے میں ٹائم ہو گیا ہے نا ہاں میں اسی کی کیس پہ کام کر رہا تھا اچھا اچھا یہ نور تمہاری کتنی اچھی دوست ہے بہت اچھی دوست ہے صرف دوست ہے وہ اس ٹائپ کی نہیں ہے اس ٹائپ کی بولڈ ہے کانفیڈنٹ ہے سٹرونگ کیریکٹر کی ہے لیکن ساتھ میں اپنی لیمٹس میں رہتی ہے کالیج میں ایک دو دفعہ ٹرائے کیا تھا کچھ لڑکوں نے چھو چورہ پن ایسے رکھ کے چماٹے گرائے تھے نا نور نے تم سے پوچھا من ہے کہ اس نے کس کو کتنے چماٹے گرائے ہیں نہیں پھر میں بس چاہتا ہوں کہ آپ منٹلی ہر قسم کے حالات کے لئے تیار رہے ہیں کیا مطلب اوہ کم آن بھائی جتنا انٹرسٹ آپ کو نور کی پریشانی میں ہے اتنا تو آپ کو گھر کی گاڑی چھوڑی ہونے پہ نہیں تھا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی پہلی بار میں ہی ہو جاتا ہے گھر گھر جاتاں بہت کنس خوانے ٹھوڑ Rising جن صرف م değer پوری صافت کیا اوہ اوہ عویق صاحب اوہ مجھے شکال مت کریں میں کچھ بھی نہیں کر سکتی میں کچھ ٹرک کا نہیں کر سکتی تھوڑی دیر میں چاچا ہے بس ہم آرہے ہیں فیکٹری وہ بتا دیں گے آپ کو کیا کرنا کار آنے کا نہیں نہیں میڈا 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 ایک میں ایک میں اٹھوکی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ ٹرک مل گیا ہے ہاں ٹرک مل گیا ہے جی 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 مل گیا ہے نہ صرف مل گیا ہے بلکہ زہری صاحب کو ڈلیور بھی ہو گیا ہے اور آپ کو ہے ایک بہت نحنید بات باتا ہوں وہ جو پیمنٹ زہری صاحب ایک ہفتے بعد کرنے والے تھے وہ آتھ صبح کر کے چلے گئے ہیں کیا یہ سب کیسے ہوا ہے یہ ہوا ہے جو ہمارے پولیس والے بھائی ہیں ناصر بھائی بہت ہی خدا طرح سا آدمی ہے بہت اچھے آدمی ہے بہت ہونے ہمیں تھانے سے بھی نکالا اور پوری رات مل کے ٹرک ڈھونڈا اور نفری کے ساتھ نفری کے ساتھ زہری صاحب تک پہنچایا بھی وہ بہت ہی فریشتہ صرف انسان ہے بہت اچھے آدمی ہے جی آج کل ایسے انسان کھا ملتے ہیں ان کی دھریہ دلی دیکھ کے میری پاکوں میں پانے آدمی ہے اور ہمدرد بھی بہت ہے بہت ہمدرد آپ سے کہہ رہے ہیں بہت ہمدرد بھی بہت ہمدرد رفیق صاحب بہت ہمدرد بہت ہمدرد ٹھیک ٹھیک ہے مہمد ٹھیک ہے خدا شاہباز 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 بہت اچھے کیا سر میں میں سر جاؤں ہوں میں دھر والے پریشان ہو رہے ہوں گا ہاں تم جاؤں بلکل جائے یہ سمان ہوٹا ہے شاہباز ملے گا ہاں شاہباز رفیق پر یاد رفنا جی سر مجھے یاد ہے کہ اگر میں نے میڈم سے کہا کہ یہ سب میں نے آپ کے کہنے پر انہیں کہا ہے تو آپ مجھے ساری زندگی جیل میں چککی پرسوائیں گے مجھے یاد ہے تو ہی دیکھ میں نہیں جاؤ آرام کرو روش تینک تینکیو سر اس ٹرک کے چوری ہونے پہ تیری دادی نے شکرانے کے نفل ادا کیے نفل ارے کبختی ماری ڈائن بھی دس گھر چھوڑ کے حملہ کرتی اور یہ ماں بیٹھ ہیں اور یہ تو اپنا گھر ہی چبا گئیں نور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم بیٹھے میں خود بخود یہ بات اس کے مو سے پھسل گئی ورنہ ہمیں کون بتاتے ہیں جو بات ہے دادی کتنے چاہ سے دادا نکار کھانا لگایا ہوگا دائنے بڑی میند سے چلایا بھی تھا لیکن اب آپ فکر نہ کریں دادی میرے ایک دوست کے والد ہیں وہ اچھے پیسوں میں خرید لیں گے کار کھانا آپ بسنا تایا سے کہہ کے ڈاکیمنٹ سائن کروا دیں اور دادی میں آپ کو بھی شیئر دوں گا ہاں کیا؟ اچھا شیئر دوں گا دادی اچھا ہالا لگا بہرے تھوڑی ہیں ما شااللہ ما شااللہ جیتا رہے میرا بچہ نوبر دراز کرے پیری تی پیاری سوچ رکھنے والے کیوں مجھے پتا تھا کہ تم مجھے یہاں ملو گے بتایا مجھے دادی نے کیسے تم نے سارا کاروبار بر بار کر دی فکر نہ کرو تم سب سنبھال لوں گا شہزادہ میرا شیئر تم نہ ہوتے بھی سام سب ہمارا کیا ہوتا یہ ابو کی نہیں ہے ہاں وہ مجھے کہہ رہے تھے تمہارا مجھے دوں میں سائن کر آتیوں دادی اکھار بھی انسان کا کیا سے کیا بنا دیتی بھٹ ایسے ہی سزری رہنا اب جلدی ستائے سے سائن کرالو دے روڑی ہے مجھے 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 ایک مجھے 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 سامج کھا کے جانا ہے تافس آگیا لڑکی سے ہار گیا بے غیرت کہیں کرنا ہو جائے ارے کیا بات ہے بھائی گر پر بھی تو بابی کے ساتھ رہتے ہو اور یہاں بھی ان کی سوچوں میں گمو ہم نے کام سے کام رکھا کرو بھائی پیر اچھا ہے شادی میں وقت گزرنے کے ساتھ محبت کم ہو جاتی لیکن تمہارے چکر میں الٹایا ہے اچھا وہ کیسے ارے بھائی بچپن سے جانتا ہوں آپ کو نہ کبھی کوئی گرر فرینڈ نہ کبھی کوئی افیر اور یہ جو تمہارے چیرے پر مسکراہت رہتی ہے نا کی وہ مسکراہت ہے جو نیا نیشک ہونے کے بعد آتی ہے میٹنگز میں بھی اچانک مسکراتے رہتے ہو نا بات تو صحیح بتائے فجر میں کافی چینج آیا ہے کافی باتیں ہوتی ہیں ہمارے بیٹ کچھ رہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ اگر نہ بھی ہوں باتیں تو تب بھی تو اسے کہاں خوش ہے مسکراتے رہتے ہیں اور یہ جو ساتھ رہنے کی خوشی ہے نا یہ آپ کے چہرے سے میں مسکراہت نہیں جانے رہتی ہے وہ تمہاری بیوی ہیں اور تم ان سے باتیں کر کے بس خوش ہوتے ہو انتیاز یہ جب تم کہتے ہو نا کہ وہ تمہاری بیوی ہیں یہ سارا مسئلہ ہی جانتا ہے تو مجھے ایسا فیل کرواتے ہو جیسے کہ میں نے انہیں خرید لیا ہے کا مالک ہو وہ میری غلام اپنے ایسا بلکل بنیا ہے ہم میں ایک دوسری کو جان رہے ہیں ایک دوسری کے ساتھ کامپٹیپل ہو پلیز یہ جو رشتہ ہمارا بن رہا ہے یہ برابری کا ہی بنے گا اور ایسا ہی دھائی اور آہندہ یہ وہ تمہاری بیوی ہیں پلیز مت کہنا ایم سوری دس منٹ میں میٹنگ ہے اور ای ہوپ کہ تمہیں سوچنے کے ساتھ کام بھی ختم کر لیا ہوگا تو ملاقات ہوتی ہے سیو وہ تمہاری بیوی ہے تو آپ کو گارڈ بین کا بھی شوق آپ نہ جلدی آپ کیا تھیں تو آپ واپس سے لگیں نہیں نہیں میرا وہ وہ کہنے کا مطلب نہیں تھا آفیس میں ایک میٹنگ تھی جو میں اٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہا تھا سوچا کہ گھر چلتا ہوں تھوڑا چلدی مہانہ لگایا اور کھرا گیا آپ کو آفیس بنک کرنے پر ڈانٹ نہیں پڑے گی بنک اگر اچھا دن ہوا تو تھوڑی سی ڈانٹ بھی سن لوں گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ میں آفیس سے بتا کے آؤں کہ میری طبیت میں ٹھیک ہے کیا کیا ہوگیا آپ کو کچھ ہوا ہے کیا میری طبیت بلکل ٹھیک ہے میں نے بتایا تو ہے آپ کو کہ میں بہانہ لگا کے آؤں آئے بیٹھیں اور بائی دوئے میں سوری میں محسطہ کا بہانہ نہیں بنا ہوں گا آفیق میں آپ مجھے 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 آپ سے ایک بات کرنی ہے کہیے وہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ وہ مجھے گائنکولجز کے پاس لیکر جانا چاہ رہی ہے ہم دوست ہے ان کی اور آپ نے کیا کہا میں نے ہاں کہا آپ 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 angef properties آپ آپ bling آپ 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 تم آپ بہترین ہی بہترین ہے بہترین ملکہ سواری ملکہ ملکہ موسیقی کیا بات ہے بیٹا بہت خوش نظر آراب جی امی خوش تمہیں تو پھر ہمیشہ ہی ایسے خوش رہا کرو اچھا لگتا ہے دیکھ کر دیکھو نام فجر کا رویہ شروع شروع میں کتنا عجیب سا تھا میں تو اندر اندر خود کو کوسنے لگ گئی تھی کہ میں نے تمہاری شادی زبردستی اس کے ساتھ کروا دی اور اب دیکھو ماشاءاللہ کتنا چینج ہو گیا اس کا رویہ اب تو وہ لگتی ہی نہیں کہ یہ وہ والی فجر ہے ہاں وہ آم ہم یہ آپ سے ایک بات کرنا ہے ارے ہاں بات تو مجھے بھی تم سے کرنے تھی اچھا چلیں آپ بتائیے بیٹا وہ رکسانہ نے تمہارے کمرے کی صفائی کی تھی اور صفائی کے بعد اس نے مجھے کچھ ٹیبلٹس کی پیکٹس اس نے مجھے اللہ کر دی ہے عام طور پر وہ ٹیبلٹس انسائٹی اور بہت زیادہ مینٹل سٹریس میں یوز کی جاتی ہیں میرا خیال ہے کہ پریگننسی میں اس طرح کی ٹیبلٹس یوز کرنا تو بہت لکساندے ثابت ہو سکتا ہے وہ کیوں کھا رہی ہے وہ یہ ٹیبلٹس موسیقی ابھی وہ ٹیبلٹس میں استعمال کرنا ہوں کیا تمہاری جی وہ ایک چلی میرے آ آفیس میں بہت پریشر تھا اور اتنا سٹریس تھا کہ میرے لی بہت موشکل ہوا کام کرنا تو میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ان سے کنسلٹ کیا تو انہوں نے پھر مجھے یہ ٹیبلٹس تھی اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انیشلی آپ کو بھی پتا ہے کہ فجر سے اتنی نہیں بن رہی تھی میری لیکن اس سارے مشکل وقت میں فجر نے میرا بہت ساتھ دیا ہمی لیکن بیٹا یہ اتنی بڑی بات تمہیں تمہیں یہ بات بتانی چاہیے تھی نا ہمیں امی میں جانتا ہوں کہ آپ کو بتانی چاہیی تھی یہ بات لیکن لیکن فجر جب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس نے میرا اتنا ساتھ دیا ہے کہ باقی میں مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی خیر یہ انشاءاللہ انکریب یہ کورس ختم ہو جائے گا اور ہاں ہاں ہوں انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی نیکی کی ہے ہم نے جو فجر جیسی بہو ملی ہاں 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 تم کچھ کہنے والے تھے نا ہاں وہ بات میں کرتے ہیں ابھی ویسے بھی مجھے ایک دنر پر جانے دوستوں کے ساتھ اور فجر کو اس کی امی کے کھر چھوڑے ہاں بتایا تھا مجھے فجر نے ہاں ہاں ضرور جاؤ بیٹا بہت دن ہو گئے اسے اپنی امہ سے ملے لے جاؤ اوکے خدا حافظ اوکے خدا حافظ موسیقی 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 ہم نے تو ایک درپوک سیمی بھی لڑکی بھیجی تھی یہاں تو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ لڑکی کہاں گئی باگ گئی اور اب دعا کرو کہ کبھی باپس نہ آئے انشاءاللہ لیکن تم کہاں سے آرہی ہو تو اتنی رات ہو گئی ہے خارخانے سے میری زندگی تو بس اب مزدور چاول اور ٹرکوں کے اردگید گھومتی ہے اسے مہا کام کرنے کے بعد پتا چلا کہ زندگی اتنی سمپل ہیں جتنی لگتی ہے مطلب مطلب بزنس جیسے ختم ہو گیا مہینوں سے تنخائنی ملی مزدوروں کو اور پہاڑ جتنا کر چڑھاوائے بینک کا لیکن ابو نے تو کبھی پتہ ہی نہیں چلنے دیا وہ پیسے جو ہمیں تنی حسانی سے خرش کر دیتے سے کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے آتے تھے آج بڑی بابا کی ترمداری کر رہی ہیں ہم میں ان کی ہر بات سے اتفاق نہیں کرتی لیکن باب ہے میرے پیار تو ہے مجھے ہمیں 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 توڑی دیر کیلئے میری نا اسمد بہت خراب ہے اسام پہلے سے بابا کی روم میں بیٹھا ہوا تھا اور توفیق چاچو بھی ہیں شاید امین نے مجھے دیکھا اور ایسے ڈر گئی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا مجھے پورا یقین ہے آج کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوئی ہے کاش اب نہیں ہماری وجہ سے ڈرتی نہ کاش وہ ہمیں چھپانے یا بھگانے کے بجائے ہم پہ بھروسہ کرتی تو میں پتہ آج بھی وہ چاہتی ہیں میری بسام سے شادی ہو اسے تو میری لئے اتنا ضروری سمجھتی ہیں جیسے کسی اندھے کے لئے لاتھی مہندی ہو بھی جاؤ نا تو بسام جیسی لاتھی کا تو ہرگز سہارا نالو نور نور بابا بولا رہے ہیں تم بیٹھو میں ذرا عدالت بھگت کے آتی لے لے ایک تو مجھے بھابی کی سمجھ نہیں آتی پہلے خود فون کیا کہا کہ کاغذات بنوالو اور بسام کو بیج دو امبا نے بھی یہی بات کہی تھی ہزاروں خرش کیے فٹا فٹ سارے پیپرز بنوائے اور جب بسام لے کر آیا تو ان کی لاغلی بیٹری نے سارے پیپرز پاڑ کر بسام کے موہ پہ مات لیا ارے ہم چشمدید گوا ہیں ارے بچہ ہمارا ماسوم گھبرا گیا یوں 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 ارے فلمی فلمی غنڈے کی طرح پچے پھار کے پے کے یوں کر کے اے بھائیہ ہم نہیں چاہتے کہ اس حالت میں ہم تمہیں کوئی بھی اطلاع دیں کوئی بھی خبر دیں لیکن کیا کریں تمہاری بھی بیٹی نا ہتھے سے اکھڑتی جا رہی ہیں ہتھے سے قابو نہیں آ رہی ہیں باجہ میں آپ سے پوچھتا ہوں یوں گھر بلا کر ہمیں ضلیل کیوں کیا جا رہا ہے ابو کی اس وقت حالت نہیں ہے کہ وہ پیپر سائن کریں اس لیے میں نے پھار دیئے اور جہاں تک بات کارخانی کی ہے تو آپ دونوں تو اکثر چکر لگاتے رہتے ہیں وہاں آپ نے تو حالات دیکھ لیئے نا اگر وہ بکھ بھی گیا تو لونز اتارنے کے بعد چند پیسے بچیں گے وہ میرے خیال سے اگر ہم تمہیں اس سے کیا مطلب کہ کتے پیسے بچیں گے تم ہوتی کونوں بیچ میں بولنے والی اور تم کیا سمجھتی اس سے کوئی فقت نہیں پڑے گا ایک فیصلہ ہو چکا ہے کارخانہ بکے گا اور بس کارخانہ نہیں بکے گا اس وقت ابو نے ساری پاور مجھے دی ہوئی ہے اور وہ شاید اس سے لیے دی ہوئی ہے کیونکہ آپ سے زیادہ بھروسہ وہ مجھ پہ کرتے ہیں تو اس وقت اگر کسی کی بھی سوچ سے فرق پڑتا ہے تو وہ میری سوچ ہے اور میں اپنی سوچ نہیں بدلوں گی کارخانہ نہیں بکے گا واہ تشام بھائی واہ مدف ساری عمر آپ نے بیپاپوپ بنایا اور آخر میں سب کچھ اپنی بیٹی کے نام کر دیا اب کیا کریں اس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اب توفیق آدمے بات کر لینا ان کی طبیت خراب ہو رہی ہے بس یہی تو مسئلہ ہے جب ان سے بات کرنے لگو ان کی طبیت خراب ہو جاتی طبیت خراب ہو نہیں جاتی طبیت تو خراب کر دی گئی ہے ارے میرا صحت منلہیم شاہیم بچہ بستر پہ لاغر آیا تم ماں بیٹیوں نے اور وہ تمہاری البیلی لادلی بیٹ گیاں کے گھر نابسی سسرال میں بات کرتے ہیں مریف پریشان مریف 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 اب تو چلے گی ہوں گے وہ لوگ تو بابا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا نا تو میں بابا سے جا کے مل لو مل لو ایسے کہ وہ مجھ سے نراز ہوتے ہیں تمہیں تو کچھ نہیں گئیں گے بالٹی کر لو کوئی تمیز تہذیب ہے تمہیں کے نہیں حد ہوتی ہے بد تمیزی کی سمجھتی کیا ہو تم خود کو کوئی بڑوں کا عدب لحاظ نہیں رہا تمہارے اندر جو اموں میں آتا ہے بکتی چلی جاتی ہو سوال کا جواب دینا بتمیزی ہے اگر یہ بتمیزی ہے تو کاش ہر لڑکی اسی بتمیزی کرے تم ایک تفہ اپنے باپ کا گلہ کیوں نہیں گھوڑ دیتی دیکھا تھا دیکھا تھا تم نے بچارے کیا سے تڑپ رہے تھے تڑپ نہیں رہے تھے وہ وہ یہ بتانے کی کوشش کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی power of attorney نہیں دی مجھے میں نے زبردستی ان کا انگوٹھا لگوایا ہے کیا جی اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہے ہیں توفیق چاہ چکا شہر بھی ان کو لٹا دوں گی بس آپ سے اتنی التجائے کہ پلیز کسی سے یہ بات مت کہیے گا سن رہی ہو کیا کہہ رہی ہے یہ ہاں نہیں ہوئی ہوتی نا تمہاری شادی تو تم بھی یہاں کھڑے وہ یہی زبان بول رہی ہوتی میرے موہ پر کیا مطلب میرے ساتھ کیا بول رہی ہوتی میں اس سے بات کرنے کے لیے آئی تھی نا میری اولاد ہے فجر میں اپنی بیٹی سے بات کرلوں اگر آپ کی اجازت ہوتا ہوں یہ سنتا ہی نہیں میری بات میں جانتی ہوں آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں زندگی کتنی مشکل ہے ان بے فکوفوں نے مشکل بنا دی زندگی کو تو آسان ہونا چاہیے تھا امی آپ کے چہرے بے نا زندگی کا مزار ہی باقی رہ گئے اس کو توڑیں اور باہر نکالیں زندگی کو ابھی بھی زندہ ہے اس کے اندر آپ کی اور میری زندگی جب بھی آپ کو آپ کی گھر سے پک کرتا ہوں یا ڈروپ کرتا ہوں آپ مجھے انکل سے نہیں ملنے دیتی جو ہوا ہمارے ہیں تو چاہیے ہیں میں ایسے کسی کوئی بات نہیں ہے کیا ہوا آپ آپ پروکی ہوں رہی ہیں نہیں کسی نے کچھ کہا ہے ایسی فجر آپ سے کسی نے کچھ کہا ہے میں میں دوبارہ گھر واپس نہیں جاؤ گی ٹھیک ہے کوئی کوئی آپ کو فورس نہیں کرے گا جس ریلاکس کبھی بھی نہیں اگر لیکن ایک شرک پر جی یہاں پہ فلودہ بہت سے چند ہے اور آپ کو وہ کھانا ہے ٹھیک ہے میں لیکھ لیا ملے کیا ہوں عجر کیا ہوں عجر آپ یہاں کی بیٹھی ہیں فون فون مجھے گھر جانا ہے میں گھر جانا اچھا تیوں اوکے 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 چلتے ہیں گھر جا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی